جسے فاطمہ کا لال کہا جاتا ہے آلِ نبی کہا جاتا ہے دوستو شہنشاہ کلیمی ہمارے بین جلوہ گر ہونے والے ہیں دوستو یہ گلامانِ کلیمی یہاں موجود ہے عجیزانِ ملتِ اسلامیاء پہلے تو میں نے یہی دیکھا ہے ہندوستان و بیرونِ ملک میں اگر باپ مرید ہے تو بیٹا کسی اور سے مرید ہوتا ہے بی بی کسی اور سے مرید ہوتی ہے بیٹی کسی اور سے مرید ہوتی ہے رشتدار کسی اور سے مرید ہوتا ہے مگر قربان جائیے آپ کی محبت کا دوستو دیکھا یہی جا رہا ہے اگر دادا کلیمی ہے تو باپ بھی کلیمی ہے باپ بھی کلیمی ہے بیٹا بھی کلیمی ہے چچا بھی کلیمی ہے خانو بھی کلیمی ہے فوفا بھی کلیمی ہے دادا بھی کلیمی ہے نانا بھی کلیمی ہے نانی بھی کلیمی ہے دادی بھی کلیمی ہے خالہ بھی کلیمی ہے دوست و گھر کا ہر ایک بچہ کلیمی ہے یہ بورا نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی صرف کلیمی ہو امام نہیں کہہ سکتا کہ صرف میں ہی کلیمی ہو عالم نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف میں ہی کلیمی ہو مولوی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی کلیمی ہو پردان نہیں کہہ سکتا میں ہی صرف کلیمی ہو خدا کی قسم ایسا ماحول ہے کلیمی کا ایسا ججوہ ہے کلیمی ایک ایسا چمن ہے کلیمی ایک ایسا پاک ہے کلیمی ایک ایسا دریہ ہے کلیمی ایک ایسا سمندر ہے کلیمی ایک ایسا بادل ہے جس کا جواب نہیں ہے وہ سب پہ برستا ہے اگر باپ ہے اس پہ بھی برسا ماں ہے اس پہ بھی برسا امیر ہے اس پہ بھی برسا غریب ہے اس پہ بھی برسا برسے گا کیوں نہیں کیونکہ برسے گا کیوں نہیں کیونکہ وہ نبیوں میں جو لا جواب ہے اسی اللہ جواب نبی کا نماش اللہ جواب سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ یا علی یا خادم لے جوڑے لے جوڑے لے جوڑے علی 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 مدین کریں برکتہ ہو مدین کریں برکتہ ہو یا رسول اللہ آپ نے بھی بہت سارے جلسے کو دیکھا ہوگا آپ بھی بہت ساری کانفرنس میں آپ گئے ہوں گے بہت ساری اس سما میں بھی گئے ہوں گے مگر دوستو جب لوگوں کی آمد ہوتی ہے تو دس منٹ آتا ہے چلا جاتا ہے کسی خطیب کا سنتا ہے چلا جاتا ہے کسی شاعر کا سنتا ہے چلا جاتا ہے مگر دوستو ہر جلسے کا یہ مجاز ہے چلو خطیب کے نام چلتے ہیں چلو شاعر کے نام چلتے ہیں چلو کسی نقیب کے نام چلتے ہیں مگر جب کلیمی جلسہ ہوتا ہے تو خطیب کے نام پر نہیں کوئی آتا ہے خطیب کے نام پر نہیں کوئی آتا شاعر کے نام پر نہیں کوئی آتا نقیب کے نام پر نہیں آتا آپ پوچھے کہ اے مولانا ذر القادر نانپوری یہ پھر کس کے نام پر یہ قوم آتی ہے یہ چھوٹے بچے یہ کس کے نام پر آتے ہیں یہ جوان کس کے نام پر آتے ہیں یہ پروفیسر کس کے نام پر آتے ہیں عدیب کس کے نام پر آتے ہیں عالم کس کے نام پر آتے ہیں امام کس کے نام پر آتے ہیں مفتی کس کے نام پر آتے ہیں محدث کس کے نام پر آتے ہیں مفقر کس کے نام پر آتے ہیں عدیب کس کے نام پر آتے ہیں تو ہر قلی سے آواز آئے گی ہر کھر سے آواز آئے گی ہر شہر سے آواز آئے گی ہر جلسے سے آواز آئے گی ہر کانفین سے آواز آئے گی اے ذلقادری شروع اور جلسے میں تو ہم خطیب کے نام پر جاتے ہیں خطیب کے نام پر شائر کے نام پر لکیب کے نام پر جاتے ہیں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چسریں کلیمی ہے تو ہم اپنے پیر کے نام پر جاتے ہیں ہم پیر کے نام پر جاتے ہیں ہم پیٹھتے ہیں تو پیر کے نام پر سنتے ہیں پیر کے نام پر رہتے ہیں پیر کے نام پر سنتے ہیں پیر کے نام پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں آنکھ پیروں کو لاؤ چب آتا ہے تو دوستو چب آتا ہے تو جلسہ ہے مگر کلیمی وہ پی رہے وہ گھر میں تپی جلسہ ہے شمار میں تپی جلسہ ہے کترا شریف میں تپی جلسہ ہے اجرے میں تپی جلسہ ہے اس تیر پر تپی جلسہ ہے تب ہی تو کرنے والوں نے کہا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے اس گھر کا ایک بچہ چاہاں پیدا ہوا شرے خدا آج ہندوستان کے ٹاو خطیب کو آپ بولا لاؤ ٹاو خطیب کو اللہ کو کا مجمع ہو اور پھر حضور موسود کلیمی آئیں اور پھر چلے جائیں تو پھر سننے والا کوئی نہ ہوگا پہرنے والا کوئی نہ ہوگا رکنے والا کوئی نہیں ہوگا بات ماننے والا کوئی نہیں ہوگا دوستو آخر کیوں ہے کیوں ہے حضور موسود ملت نے اتنا پلا دیا ہے اتنا پلایا ہے اپنے قریب تو بعد میں کیا ہے رسول پاک کے قریب کر دیا ہے خوش سے پاک کے قریب کر دیا ہے خوش سے پاک کے قریب کر دیا ہے مخدوم کے قریب کر دیا ہے دوستو پودروں کے قریب کر دیا ہے حسنین کے قریب کر دیا ہے عسکر کے قریب کر دیا ہے عجیزانِ ملتِ اسلام یا میں کہنا چاہتا ہوں کوئی ایسا پیر لاؤ جو مخدومِ شمنہ کے قریب کر دے خوش سے قریب کر دے سابرِ کلیری کے قریب کر دے نجمودی نحلیہ کے قریب کر دے مصطفیٰ جانِ رحمت کے قریب کر دے کربلا مانوں کے قریب کر دے دوستو اگر قریب کرتا ہے تو وہ قلیمی پیر ہے اللہ اللہ وہ اپنے ہاتھ میں ضرور ہاتھ لگتا ہے اور یقیناً وہ ہاتھ علی تک پہنچتا ہے وہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے اور زمانے کو بتاتا ہے کوئی مرید ہو کر اپنے پیر تک محدود ہوتا ہے مگر حضور مسعود قریبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو گے تو یہ اپنا پاتھ میں بنائیں گے پہلے گناہ میں مصطفہ بنائیں گے باپنا پاتھ میں بنائیں گے پہلے گناہ میں علی بنائیں گے پہلے گناہ میں حسین بنائیں گے پہلے گناہ میں حسن بنائیں گے گناہ میں عجیر اللہ مزیر بنائیں گے گناہ میں اکھوہ بنائیں گے گناہ میں عوش آغم بنائیں گے گناہ میں خاجہ بنائیں گے جو گناہ میں رسول بنا دیتا ہے اسی کا نام حضور محصول کریم آوہ تکبیر مارے رسالہ مارے رسالہ حضور محصول میاں کا دعوان حضور محصول میاں کا دعوان حضور دلو میاں کا دعوان آلے رسول کا دعوان آخر وجہ کیا ہے میاں بچہ فیدہ ہے ان کے نام پر بچہ فیدہ ہے کلیمی کے نام پر نوجوان فیدہ ہے کلیمی کے نام پر بورا فیدہ ہے کلیمی کے نام پر دوستو عالم فیدہ ہے کلیمی کے نام پر مولانا فیدہ ہے کلیمی کے نام پر عدیم فیدہ ہے کلیمی کے نام پر مصنیم فیدہ ہے کلیمی کے نام پر آخر یہ فیدہ کیوں ہے تو کہنے والے کہیں گے اے مولانا عذر القادری ہم بہت دروار دیکھے ہیں ہم بہت خان کا دیکھے ہیں ہم بہت پیرانے عزام کو دیکھا ہے پاک پیروں کے قریب ہاں ہے مگر ہمیں دیکھنے میں آیا ہے امیر اور دریب کا فرق ان کے ہاں پایا گیا ہے چھوٹے برے کا فرق پایا گیا ہے غریبی مفلسی کا فرق پایا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے پیروں کے بعد امیر ہی لوگ چھہرہ کرتے ہیں امیری لوگ آس پاس میں را کرتے ہیں امیری لوگ چکر لگایا کرتے ہیں ہے امیلوں کے چہرے تک پہنچتی ہے اور پیر کا قدم اٹھتا ہے امیلوں کے دہلیت پہنچتا ہے امیلوں کے گھر پہنچتا ہے امیلوں کے مکان میں پہنچتا ہے مگر دوست تو یاد رکھو ان پیروں میں ایک پیر ایسا ہے جسے دنیا مصرور کلیمی کہتے ہیں پیروں میں ایک پیر ایسا بھی ہے جسے دنیا مصرور کلیمی کہتے ہیں جب ان کی خان کا ہمیں پہنچو گے ان تک پہنچو گے تو دوستو یہ ایسا پیر ہے ایسا پیر ہے چہرے پہ بھی نظر ہے اور دل میں بھی نظر ہے ظاہر میں بھی نظر ہے اور پاتن میں نظر ہے ان کی بارگاہ میں آنے والا وہ امیر رہی ہے آ رہا ہے غریب تو اسے بھی سینے سے لگا رہے ہیں غریب آ رہا ہے سینے سے لگا رہے ہیں پچھا رہا ہے سینے سے لگا رہے ہیں نوچوان آ رہا ہے سینے سے لگا رہے ہیں پوری آ رہا ہے سینے سے لگا رہے ہیں دوستو آنے والا کنے گالا رہا ہے نگاہے قرم دالتے ہیں تو قلب پاک ہوتا ہے قیمہ حسین بڑا نارا تکویر نارا رسالہ نارا رسالہ پھجور مسغرمیاں کا دعوان پھجور مسغرمیاں کا دعوان پھجور دولہمیاں کا دعوان پھجور مسغرمیاں کا دعوان دیکھو دیکھو کاؤن آیا یہ سب آئے ہیں ان سبوں پر سکہ کن کا چلا کس کی صدارت میں رہ رہے ہیں یہ سب کن کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا نگرہ کون ہے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا صدر کون ہے آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا نگرہ کون ہے تو کسی کا نگرہ کوئی اور ہوگا کسی کا مکھی اور ہوگا کسی کا پردان اور ہوگا کسی کا پیر اور ہوگا مگر آپ سب سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پردان کون ہے تو ہر بچہ بولے گا میرا پردان میرا کلیم ہے میرا پرموک میرا کلیم ہے میرا مکیا میرا کلیم ہے میرا ریبر میرا کلیم ہے میرا امام میرا کلیم ہے میرا پیشما میرا کلیم ہے میرا قائد میرا کلیم ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری حجور مسعود ملت کا دامن حجور مسعود میاں کا دامن حجور مسعود میاں کا دامن حجور دولہ میاں کا دامن حضرت کاسیبالک کلیمی کا دامن سارے آلن نبی کا دامن غور کرو اور سوچو میرے پیارے دوستو سہن قدرہ سا دیکھو تجھرا تُو نے اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ رکھا ہے یہ تُو مجھ سوچو کہ اپنا ہاتھ صرف حضور مسعود کلیمی کے ہاتھ پر رکھا ہے صرف تُو نے دیکھا یہی ہے اور ہاتھ رکھا یہی ہے مگر ہاتھ تُو نے رکھا ضرور ہے مسعود کلیمی پر اپنا ہاتھ تو ضرور رکھا ہے مگر یہ نہیں دیکھا مسعود کلیمی کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کا ہاتھ کلیمی کے ہاتھ پر ہے اور کلیمی کے ہاتھ میں ہے کونڈ ہے غوثِ عاظم ہے غریب نماز ہے مقدمِ اشرف ہے محبوبِ لحی ہے سابرِ کلیری ہے امامِ اشکری ہے امامِ زینُ لابدین ہے امامِ شادیق ہے امامِ اشکر ہے امامِ باکر ہے امامِ جعفر ہے امامِ اشکر ہے امامِ علی اکبر ہے امامِ حسن ہے امامِ حسین ہے مولاِ کائنات ہے زمانے کو بتاؤ ہمیں ایک کلیمی پہ ہاتھ رکھا ہے ہاتھ رکھا غوثِ عاظم کا ہاتھ رصیب ہو گیا غوثِ عاظم کا ہاتھ رصیب ہو گیا امامِ حسن کا ہاتھ رصیب ہو گیا امامِ حسین کا ہاتھ رصیب ہو گیا ہم کلیمی کے ہاتھ دیا حسین کی خشو ملنے لگی حسین کی خشو ملنے لگی قاسم کی خشو ملنے لگی عسکر کی خشو ملنے لگی سین الہمزلی کی خشو ملنے لگی امام باکر کی خشو ملنے لگی امام جامل کی خشو ملنے لگی اور ان تمام خشو کو اکٹھا کرو تو ان خشووں کو اکٹھا کرو گے تو پہلا بات کر جائے گا گلاب کی خشو ماندھے چوہی ماندھے جنبا کی خوشبوں ماندے کلی کی خوشبوں ماندے تمام پھولوں کی خوشبوں ماندے سب خوشبوں سے عالی خوشب یہ کلی بھی خوشبوں ہے ان خوشبوں میں کسی آج کی خوشبیوں نہیں ہیں فاطمہ کی چمن کی خوشب نارات تکبیر نارات تکبیر نارہ رسالہ نارہ رسالہ نارہ ہائی داری حجور مسعود ملکECHЬ داون حضور مصرور میاں کا دعوان حضور دولا میاں کا دعوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آج نہ جانے آپ کا کیا حال ہوتا نہ جانے آپ کس مور پہ ہوتے نہ جانے آپ کس دگر پہ ہوتے نہ جانے آپ کس کلی اور کھوچے میں ہوتے دنیا آپ کو عوارہ کہتا دنیا آپ کو بھاگل کہتا آپ نہ جانے کہاں کہاں ہوتے مگر دوستو میں کہنا چاہتا ہوں آخر حضور مصرور کلیمی کا قدم اس مالدہ میں کیوں پڑا یا مرشد آباد میں کیوں پڑا اتر دینات پور میں کیوں پڑا اگر وہ پڑا نہیں ہوتا آپ کلیمی نہیں ہوتے آپ کلیمی نہیں ہوتے ان کی آمدنے آپ کو مصطفیٰ جانے رحمت کی خوشو نصیب ہو گئی ہے فاطمہ تو زہرہ کے چمن کی خوشو نصیب ہو گئی ہے عجیز آنے ملتے سلام یا تم اپنے پیر پر جدران لاج کر وہ کم ہے اس لئے تیرا پیر کوئی اور پیر ہے جو لباس چمکاتا نظر آتا ہے کوئی اور پیر ہے جو ظلف کو لہراتا نظر آتا ہے کوئی اور پیر ہے جو سجرہ میں سجرہ ملاتا ہے مگر آپ کا پیر ایسا پیر ہے یہ سجرہ ملانے کی ضرورت رہی ہے جب کہہ دیا یہ سجرہ کلیمی ہے تو سجرہ کلیمی کو سمجھو یہ سجرہ حسینی ہے سجرہ حسینی ہے سجرہ علی ہے سجرہ اکبر ہے سجرہ اسکر ہے سجرہ امام قاسم ہے سجرہ علی ہے سجرہ امام باقر ہے سجرہ امام جاوار ہے سجرہ امام اسکری ہے سجرہ غوثِ آزب ہے زمانے کو کہو پہلے دامن میں نہیں آیا تھا کوئی پوستہ نہیں تھا مگر جب جلیمی نے اپنا بنا دیا ہے علاقے میں عزت کی نظر سے لوگ دیکھتا ہے سجروں میں عزت کی نظروں سے دیکھتا ہے ملک میں عزت کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ ایک اولاد رسول کا سایہ اور اس کی چھاؤ اس کا مہر لگ چکا ہے اور جب مہر لگا ہے ہم جس آبادی میں ہم مسجد میں جاتے ہیں دیکھتا ہے پڑھ لیتا ہے یہ کان ہے یہ کلیمی ہے مدرسے میں ہے کہتا یہ کلیمی ہے سرکو پہ ہے کہتا کلیمی ہے چلسوں میں ہے کہتا ہے کلیمی ہے مناد میں ہے کہتا ہے کلیمی ہے کلیمی کا رنگ اتنا چاہے گیا ہے تو بھی تو کہنے والوں نے کہا پکا نہ تھا کوئی بھوستا نہ تھا تو نے مجھے خید کر آنماد نارے تقریب نارے تقریب نارے حیدلی مان کنٹو مولا سید مسود میہ کا تامل نارے حیدلی نارے حیدلی سوچو جنا میرے پیارے دوستو کہنا چاہتا ہوں بہت ہی مبارک بات ہے آپ جیدہ نے ملتی اسلامیان ایک ایسا خاندان آپ کو ملا ہے ایسا لال آپ کو ملا ہے ایسا آل آپ کو ملا ہے ایسا لال ملا ہے جس لال کا جواب نہیں ہے ایسا خاندان ملا ہے جس کا جواب نہیں ہے ایسی نسل آپ کو ملی ہے جس کا جواب نہیں ہے ایسا فرد ملا ہے جس کا جواب نہیں ہے خدا کی قسم جب مسود کلیمی چلتے ہیں تو صرف مسود کلیمی نہیں چلتے ہیں ان کے ساتھ مسود کلیمی کا فکر چلتا ہے مسود کلیمی نہیں چلتے ہیں مسود کلیمی کے ساتھ مسود کلیمی کا میشن چلتا ہے مسود کلیمی چلتے ہیں تو اکیلے نہیں چلتے ہیں ان کے ساتھ ان کی فکر چلا کرتی ہے فکر چلا کرتی ہے سوچ چلا کرتی ہے لار فکر چلا کرتی ہے میشن چلا کرتی ہے اور چلتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے شریعت کے دائلے میں آپ نے دیکھا ہے مسعود قلیمی چل رہے ہیں شریعت کے مطابق چل رہے ہیں مسعود قلیمی بول رہے ہیں شریعت کے مطابق بول رہے ہیں شریعت دوست و مسعود قلیمی کا چل رہا شریعت کے مطابق اٹھنا شریعت کے مطابق پیٹھنا شریعت کے مطابق کھانا شریعت کے مطابق کپرہ سریعت کے مطابق دوستوں جو شریعت کے دائرے میں کھل جائے اس کھلے ہوئے ہاتھیار کو موسود کلیمی کہتے ہیں اس کھلے ہوئے ہاتھیار کو موسود کلیمی کہتے ہیں موسود کلیمی ایسا ہاتھیار ہے اپنوں کے لئے پول ہے غیروں کے لئے خال نارے تکمیر نارے رسالہ غلامی موسود میاں غلامی موسود میاں اسی کے موسود میاں جیوانا ہے موسود میاں نارے تکمیر نارے رسالہ دوستو جو موسود کلیمی کے جلال کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور ان کے جمال کو بھی دیکھا ہے اس کے مسکراہت کو بھی دیکھا ہے اس کے مسکان کو بھی دیکھا ہے ان کے کام کو بھی دیکھا ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ جتنا مجمع ہے ان کو کس نے سوارا ہے آپ سوچیں گے مولانا ضرور قادری نے سوار دیا ہے نہیں علامہ مفتی اکرامالحق صاحب جو علم کے سمندر ہیں اور آپ کے ہاں درس و تدریج دے رہے ہیں انہوں نے سوارا ہے میرے کاروہ آ گیا ہے سیدوں کا وہ شہزادہ آ گیا ہے فاطمہ کا لال آ گیا ہے دیکھو انہیں تو دیکھتے رہ جاؤ جی نہیں بھرتا نظر نہیں ہٹی سونگو تو سونگتے رہ جاؤ دوستو گلام کہتے ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں ان سے تو پوچھو خوشبو تُو نے پائی ہے تاہب بہت خوشبو پائی ہے تونے قریب رہے ہو تاہب بہت قریب رہا ہو جو خوشبو ان میں پائی ہے وہ کسی میں خوشبو نہیں پا رہا ہو جو کمال ان میں ہے جو مسکان ان میں ہے جو ایسی ان کی صیرت اور صورت ہے دور دور تک کے نظر نہیں آتی ہے مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں دوستو آپ کے پیچھ آنے والا کاؤن آیا ہے عجیزانِ ملیتِ اسلامیاء اولادِ علی بھی ہے اور آلِ نبی بھی ہے مسلمانوں میرے بیچ وہ آیا ہے جس کا باب سکھی ہے وہ خود سکھی ہے جللاللہ گاؤنٹو کرو جس کا بابا علم ہے یہ خود علم ہے جن وہ آئے ہیں جو بابا پیر ہے تو یہ خود پیر ہے اللہ اللہ جن کا بابا نوازے یہ شہزادہ نوازنے والے ہیں دوستو یہ ولی ابنِ ولی آئے ہیں ہمارے بیچ آئے ہیں اللہ اللہ گاؤنٹو کرو سوفی ابنِ سوفی آئے ہیں میرے بیچ دوستو آؤ اولاد ابنِ اولاد اولادِ علی ابنِ اولادِ علی ہمارے بیچ آئے ہیں مسلمانوں گاؤر تو کرو آج میرے بیچ کان آیا ہے دوستو مالدہ میں گھر گھر میں خوشو خوشی پھیل گئی ہے چھوٹے چھوٹے مچے ترانے گا رہے ہیں ترانے گا رہے ہیں عورتیں مسکراتی ہوئی دلوں میں دلوریاں دیتی نظر آ رہی ہے بچے کے پھوٹوں پہ بشکان ہے نوچان بیچین اور بے قرار ہے اللہ اللہ میرے پیارے دوستو ہر بچے کی زبان میں ہے میری چمن سے کانت اچانک نکل گیا دوستو کہنے والوں نے پھون پہ کہا مولانا ازر القادری حضور ایسے گئے جیسے ہم شوچتے رہ گئے اللہ اللہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ ہماری روح ہم سے دور ہوتی چلی گئی ہے میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے میں نے کہا سنو حضور کٹرا میں رہے تک بھی تمہاری صدارت کر رہے ہیں حضور کٹرا شریم میں رہے تک بھی ان کی سرپرستی میں تم ہو حضور کٹرا شریم میں رہے تک بھی تم اس کی نگرانی میں رہو خدا کی قسم کے رہا ہو جو اولاد رسول کی نگرانی میں زندگی گزارتا ہو اولاد رسول کی سرپرستی میں سانس لیتا ہو ارے زمانے کو ٹھوک کے کہو یہ میرا پہرے دار کوئی آر نہیں ہے میرے پہلے دار مارے جو کربلا میں حسین میں اسلام کی پہلے داری کی ہے جس نے علی نے پہلے داری کی ہے عسکر نے پہلے داری کی ہے قاسم نے پہلے داری کی ہے اور مسلمہ نے خواجہ کو بھیج کر عجمیر میں پہلے داری کی ہے اسی طرح سے غوش پاک کی اولاد خواجہ کی اولاد فاطمہ کا شہزادہ یہ ہمارے بھی ہمارے ایمان کی حمادت کر رہے ہیں نارا رسل نارا رسل شہزادہ مصر رامی شہزادہ دولامی علی حضرت کا در نارا رسل نارا حیدری باہ سبحان باہ سبحان باہ خاندان کلیمی کا درواری خطیب ہوں ہم سے پوچھو کہ دوستو اور ہمارے حضور کے نظر کرم ماسٹر ربیو صاحب ہم سے ان سے پوچھو اللہ حق پر جیسے آئے دوستو پورے پنگال میں عید کی خوشی جیسی لہر دور گئی ہے کہ میرے مخلوم آگئے میرے قائد آگئے میرا رہبر آگیا میرا پیشو آگیا ہم پہ جان تھے آگئے جان آگئی اس لئے یاد رکھو میرے پیارے دوستو ہم نے بہت سارے پیروں کو دیکھا ہے ملک اور بہرینے ملک دیکھا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی شیٹ ان کے آس پاس رہتا ہو آپ بتا سکتے ہیں کوئی امیر ان کے آس پاس رہتا ہو نہیں اور جس طرح سے پادل برستا ہے وہ ملک دیکھ کے نہیں برستا ہے کہ امیر کی بلنگ پہ جانا ڈال دو اور قریب کی چھوپنی پہ کم ڈالو نہیں آرے سنو یہ تو ایسا بادل ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کا بادل اہلِ بیت کا بادل یہ جب ٹکڑا کٹڑا شریف سے آتا ہے اور جب برستا ہے تو ایک شاہ غریب امیر پہ برستا ہے اپنے بیگانے پہ برستا ہے دشمن دوست پہ برستا ہے اور جو پا لیتا ہے وہ ان کا غلام ہوتا ہے اور سمانے میں وہ امام ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رود مرے کی زندگی آپ نے دیکھی ہے اور جو جملہ میں آپ کو دے رہا تھا میرے مخدوم کی آمد آمد ہو گئی ہے عجیزانِ ملتِ اسلام یہ یہ تو وہ ہے پیر کو دیکھو تو دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے اللہ اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے اے میرے پیارے دوستو یہ کون ہے سوچو تو جڑا سب علی کا بیٹا نہیں ہوگا سب تو غلامِ علی کا بیٹا ہے مگر یہ علی کا بیٹا ہے سب غلامِ رسول کا بیٹا ہے یہ تو نا ہے دوستو یہ رسول کے بیٹے ہیں ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں مگر دوستو یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں پتا کیا چلا دوستو ان سے یہاں بھی کام ہے ان سے وہاں بھی کام ہے دوستو مبارک بات ہو دیکھو تجرا نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے تو لا نہ ان کے خاندان کا جواب ہے تو لا نہ ان کی اولاد کا جواب ہے تو لا نہ ان کے کردار کا جواب ہے تو لا ان کی صیرت کا جواب ہے تو لا تو مجمع کا ہر فرد بولے گا اے مولانا ذر القادری اے جواب والے نمازے کا نمازہ ہوتا تو جواب لاتا جس کے باپ کا جواب ہوتا تو جواب لاتا اے ان کا نانا وہ ہے جو لا جواب نانا ہے لا جواب نانی ہے لا جواب بابا ہے لا جواب خاندان ہے تو ان کا حل کارنابہ ان کا بیشن بھی لا جواب ہے ان کی تحریر لا جواب ان کی تقریر لا جواب ان کی چاہت لا جواب ان کی فگر لا جواب اے موسود کلیبی وہ ہے خدا کی قسم یہ چلے تو ان کا چلنا بولے نبی نبی یہ چلے تو چلنا بولے نبی نبی یہ بیٹھے تو بیٹھنا بولے نبی نبی یہ سوئے تو سونا بولے نبی نبی ان کی زندگی بولے نبی نبی ان کی بندگی بولے نبی نبی ان کی خلبت بولے نبی دبی ان کی جلبت بولے نبی دبی ان کی صورت بولے نبی دبی ان کی صیرت بولے نبی دبی ان کا مخرا بولے نبی دبی ان کا چہرہ بولے نبی دبی ان کی پیشانی بولے نبی دبی ان کا خاندال بولے نبی دبی ان کی آل بولے نبی دبی ان کی جان بولے نبی دبی ان کی لوں بولے نبی دبی ان کا لگ لگ بولے نبی دبی ان کا نسل بولے نبی دبی اور جس کی چار اور چار اور لگ لگ بولے نبی نبی وہاں کوئی نہیں ہے اس کا نام حضور مسعود قلیمی حضور مسعود قلیمی کا غلام ثابت کر دیا جان مانگو گے تو چان دے دیں گے مال مانگو گے تو مال دیں گے یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے جب ان کے نادہ کروڑا میں سعودہ نہیں کیا ہے تو ان کا نمازہ بھی سعودہ نہیں ہونے دے گا سعودہ نہیں ہونے دے گا جم تک ان کی حال ہے مصطفیٰ کی اولاد ہے تو یاد رکھو کل بھی سے ہم کو خطرہ نہیں تھا آج بھی خطرہ نہیں ہے اور میں کہنا چاہتا ہو بادل بھی اگر برستہ ہے اور کھیتوں میں ہری اہلی اگر آتی ہے تو کسی آر کا صدقہ نہیں ہے اہلِ بیت و آتار اور ان کے خاندان کا صدقہ نارا تکبیر نارا رسال خاطر بیا کدام خاطر غریب نوات کدام جشنے غصر و راکت جشنے کلوی نارا تکبیر نارا رسال خاطر حیدر بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریف غور کرو دوستوں میں کبھی تخریر کرنے کے لئے نہیں یہاں آتا بس مخدوم کا چہرہ دیکھتا ہوں اور دونوں جہان کی دولت لپیٹ کر سمیٹ کر جب ان کے گھر کپڑا پھیچنے والا سوال کرے کس کا من ربو کا ما دینو کا ما تکولو فیشانے کا حجر و جون تو کپڑا ساپ کرنے والا کرے میں خود کا دھوبی ہمیں یقین ہے جب بغداد کا دھوبی یہ کہہ کر اس کی زمانت ہو سٹی ہے تو یقینا کلیمی کا تعمل ہاتھ میں ہوگا تو یہ ، ابھی بیل ہونا وہ ابھی بیل ہونا waar اللہ موسیقی 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 کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کلیر گیا فریاد کیا بہراج گیا فریاد کیا مہرارہ گیا فریاد کیا دلی گیا فریاد کیا عجب مسلمانوں نے کٹرا کی چوکر پہ پہنچا ہے اور سہن شاہ کلیویت پہنچا اور ہاتھ جوڑ کے کہا ہے حضور سڑکاریں مشرور کلیوی اے دولابیاں اے موشود کلیوی بھارت میں چینہ بڑا مشکل ہوگا یہ چند کتے بھوک رہے ہیں یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں یہ بڑانا چاہ رہے ہیں بھارت کی زمین تنگ ہو گئی ہے تو حضور موشود کلیوی نے ایران کیا بھارت کا مسلمانوں سنو تم کو بسانے والا یہ بھارت کا باشی نہیں ہے یہ بھارت کا پیم نہیں ہے بھارت کا منشہ نہیں ہے یہ بھارت کا سیم نہیں ہے اے تم کو بسایا کون ہے اے تم کو بسانے والا غریب نواز ہے سبحان اللہ نہیں چھڑیں گے نہیں چھڑیں گے ارے سناؤ تم کو کسی اور نے بسایا نہیں موشود کلیوی کے نانا نے بسایا ہے بسایا ہے حضور موشود کلیوی مسکرا کے کہتے ہیں اے مولانا حضر القادرین انپوری قوم سے کہہ دو جرا پتھوی راج چوہان نے میرے نانا خاجہ نے اٹھ کو بیٹھا لاؤ تو اس کے سپاہی نہ اٹھا سکے ان کی پولیس نہ اٹھا سکے لیکن کے پوجھ نہیں اٹھا سکے ان کی ملٹی نہ اٹھا سکے پورا پرشاہ سن پتھوی راج چوہان گھوٹنا ٹیک دیا لیکستان میں ناکھ رگ رہا مگر خاجہ کا ہوج نہ اٹھا ارے کیسے اٹھا جس کو ان کے نانا نے بیٹھا لاؤ حضور موشود کلیوی نے کا پاہ سمجھ میں آ گیا جب پتھوی راج چوہان کے اٹھ کو خاجہ بیٹھا لاؤ تو گھندوستان کی طاقت اٹھا نہ سکے اے تم کو بیٹھا لے والا یہ پچانے والا کوئی نہیں ہے خاجہ غریب نباز ہے اے شکس امانا اللہ حبا یا رسول واری نائے چھڑے گا 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 علی یدی علی یدی اللہ حبا اللہ حبا اللہ حبا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ تمہیں سوچنا ہوگا اس محلت کی دردی پر مسجد سے جو فضل میں عزان ہو رہی ہے سوہر میں عزان ہو رہی ہے اصر میں عزان ہو رہی ہے مغرب اور ایشہ میں عزان ہو رہی ہے یا کسی کے نانے کا کرنامہ نہیں ان کے نانے کا کرنامہ ہے یا بخاری شریف دیکھ رہے ہو مدرشہ کی امارت دیکھ رہے ہو پورانے دین کو دیکھ رہے ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے آہے concert کارہ برس یہ ورسے آسا گرمہ اوسے میرے خاجہ کا ہے خاجہ سے آنے سے پہلے تو کوئی بھارتی مسلم بھارتی امسانوں کی پیشانی کہاں جھک رہی ہے پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے سمندروں کے سامنے جھک رہا ہے شجر کے سامنے جھک رہا ہے پیر پودے کے سامنے جھک رہا ہے مگر کو بان جاؤ خاجہ تیری عطبت کو کرتا ہوں سلا کوئی مولوی کسی کو نمازی بناتا ہے تو اخوار میں دے دیتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں دوستو تقریباً اس ترمین پر اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے کم و بیس دو لاکھ چوبی ستار نبی کو بھیجا مگر جب نبیوں کو آپ دیکھتے جائیں گے حضرت نو ہے سارے پانچ سو برس دنیا میں زندہ رہے تبلیغ کا کام کیا مگر بی بی ان کی ایمان نہ لاشکی ان کا بیٹا ایمان نہ لاشکا بہت سارے پیغمبر ایسے آئے ہیں جو پوری زندگی تبلیغ کیا مگر کوئی ایک پیس کلمہ نہ پھرسکا جب بیدانے محشر میں باری آئے گی کہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یہ مسلمان بنانے والا کان ہے تو ان کے نانا غریب نواز کا سر بلند ہونا ایک دو نئے نبی لاکھ کافر کو کلمہ پڑا کر ماوریا بی نعرہ کے دو نعرہ الرسیر نعرہ السامت پتو 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 به جشنہ غصورنا خواجان بری منواز کنفرنس خواجان بری منواز کنفرنس جشنہ قلیوی سرکار دن مریا کہا دامن سرکار مسئول مرکا دامن سرکار مسعود بیا کہا دامن نعرہ M Here مسرک آنا حضرت فیضان آنا حضرت یہ بھوک رہی ہے بھوکنے تو سکون نہیں ملے تو موسود قلیمی کی قدموں میں آجانا چین تجھے مل جائے گا قرار تجھے ملے گا تجھے سکون ملے تجھے قرار ملے اتمنان ملے اور تو کہو گے حضور موسود قلیمی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات ہر جگہ یہ کتے کتے بھوک کے اوڑے ہیں یہ قرار پر الزام عائد لگا رہے ہیں تو دوستو کترہ شریف کا وہ شہزادہ خواجہ غریب نماز کا نمازہ جسے قائدِ آزا حضور مل جائی و مابائی سیدی اور مرشدی آقائی حضور موسود قلیمی آپ کو درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے خبراؤں نہیں یہ اسلام وہ مذہب ہے اسے مٹایا نہیں جائے گا اسلام وہ مذہب ہے مٹایا نہیں جائے گا اسلام کے ماننے والے کو بھی مٹایا نہ جائے گا قرآن کو بھی مٹایا نہ جائے گا حضور موسود قلیمی کے چروں میں آؤ تو موسود قلیمی درس دیں گے اے دنیا والے آؤ لے آؤ تولیت کو لے آؤ ضمور کو لے آؤ انجیر کو لے آؤ گرونانا کی گرگراند کو لے آؤ اتربیت کو اسلوک کو رمائن کو لے آؤ سبھارتا 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 لا ہائے کوئی رمائن کا حافظ لا تورید کا حافظ موسیٰ کے علاوہ اس کی قوم نہیں ہے انجیل کا حافظ عیسیٰ کے علاوہ اس کی قوم نہیں ہے سبور کا حافظ دعوت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کلیمی منج سے اور پلیٹ وارم سے دارمی کمام کتابوں کو لاؤ اب غرق کا ندیب ہے رہی ہے ساری کتابوں کو ڈال دو مستریہ میں ڈالو قرآن ڈال دو انجیل ڈالو سبور ڈالو تورید ڈالو رمائن بھارت ڈالو کیتہ ڈالو ہس لوگ ڈالو اتربیت ڈالو ہس لوگ ڈالو گرگران کتاب ڈالو ایک سو سال کے بعد ان ظالموں سے کہو لکھے ہوئے کاغت پر قرآن مانا کے جلا دوگے پانی میں پہا دوگے گرا دوگے مگر یاد رکھو جو کلیمی کے سینے میں قرآن ہے مسلمان کے سینے میں قرآن ہے نہ جلایا جائے گا نہ پہایا جائے گا نہ بھی جائے گا مجھے گا بس دو تیر منٹ آؤٹ ٹائم لے پہاں مخدوم کے سامنے یہ بولنا دوستو یہ بولنے کے لئے نہیں آتا ہوں فیض لینے کے لئے آتا ہوں تبرنے کے لئے آتا ہوں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اچانک مخدوم کے خادم کا کول پہنچتا ہے جس میں حرارت اور بیشہ ہی نہیں پیدا ہوگا بیشہ سبار اللہ کیسے کیسے جو کام مینیر نہیں ہوتا ہے قرآن میند کر کے آنا پڑا جو اچانک حضور کہے جناب مجیور رحمان صاحب سے پوچھا کیا حال ہے علم کا سنگم مفتی اکرامل صاحب سے پوچھا کیا حال ہے حضور کے میمار ربیور صاحب سے پوچھنا کیا حال ہے کہ حضور ابھی تک پینڈال ویسے ہی کا ویسے بیشہ سبان اللہ بیشہ سبان اللہ ویسے ہی کا ویسے ہے اے ان کے نباسے ہو نباسے کے گلام ہو خودا کی قسم یہ ثابت کر دیا اے میرے آقا تیرے اولاد کے خاتر جب آئے گا تو تک سامیانا نہیں ٹھوٹے گا پاس رہی ٹھوٹے گا سیدھ رہی ٹھوٹے گا قلیمی نے ثابت کر دیا کہ قلیمی وہ ہے میں تو مسعود ہوں قلیمی کے نام پا چیئے تو مسعود قلیمی کے نام پا آخری کلیمی آپ کا استقبال اور آپ کی حوال ہم تک پہنچنا چاہیے آخری کلیمی آپ تک پہنچا رہا ہے غور کریں چہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرے بعد کون آئے گا اور آپ کا ہاتھ جیب پہ جائے گا اور یہ جیب پہ آپ کا ہاتھ جائے گا نا ان کے نانا نے تو کروالا میں جان دے کر اسلام آپ کے پر پہنچا جان دے کر قرآن پہنچایا ہے اور جوانی نے چھ مہینہ کا بچہ بھی جان دے کر ایم اسلام سے حفاظت کیا ہے جوانی نے اکبر کی جوانی گئی ہے تو اسلام بچا ہے قاشب کی جوانی گئی تو اسلام بچا ہے تو دوستو ان کا دومیشن یہ ہے ایک جمعہ پہلے بھی بولا تھا کوئی چلتا ہے تو اس کی جاب چلتی ہے مگر حضور موشود کلیوی چلتے ہیں تو یہ چلتے ضرور ہیں مگر میشن شاہد شاہد چلتا ہے فکر شاہد شاہد چلا کرتا ہے جس کا میشن چلے فکر چلے تحریک چلے تو یاد رکھو وہ قوم زندہ نہیں وہ قوم وہ قوم موردہ نہیں وہ قوم زندہ ہے اور زمین پر رہے گا تب بھی زندہ اور سمین کے اوپا رہے گا تب بھی زندہ کسی پیم کے لحم و کرم پہ نہیں ہے نگرانی میں نہیں ہے ہم حضور قائد اعظم موشود کلیوی کی نگرانی میں نہیں ہے دوستو آج چھٹھی کی رات ہے مگر دوستو ان کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہ جانے وہ خاجہ نہیں آتے تو نہ جانے کس کس اس لوگ کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہتے ہیں مگر ان کے نانا کا کرم ہے نب پہ لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھتے ہیں آئے تو مولوی اپنے بی بی کو نمازی نہ بنا سکتے ہیں سب مولوی نہیں بعض مولوی بی بی کو نمازی نہیں بیٹا کو نمازی نہیں بیٹی کو نمازی نہیں نب پہ لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے یہ ان کا حسان ہے آج ان کی رات نہیں رحمت و نور کی پرشاعت ہے دوستو سب یہاں ہو ہم سب قریب نماز کی چھٹی میں شامل حال ہے قیامت میں کہیں گے خاجہ یہ چھٹی میں نہیں پہنچا تیری اولاد کی زیارت میں لگ گیا اس کے تیری اولاد کی دنسل میں لگ گیا تیری اولاد سے مصابق کیا تیری اولاد کا فیض پایا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو لجمیر میں نہیں ہے مگر لجمیر کا پیٹا ہمارے پیچھا گیا ہے ہم نے ہر شاہل کو مجمیر بنا دیا اللہ افداد یار خل یار علی نیچر نیچر علی 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 جاؤ اور قسم خدا کی آپ بیٹھے یہاں جب انہیں دیکھتے ہیں تو کرولا کا ہر منظر آنکھوں میں رہتا ہے بغتاد کا منظر آنکھوں میں رہتا ہے اجمیر کا منظر آنکھوں میں رہتا ہے کٹھرا کا منظر آنکھوں میں رہتا ہے دوستو ہم تو اس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں دوستو جو آنکھ نے ہمیں عطا کیا ہے دیکھنے کے لیے ہم تو کہیں گے مولا ہم نے تیرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہم تیرے حسن حسین کو نہیں دیکھا ہم تیرے علی کو نہیں دیکھا مگر علی کی اولاد کو تو دیکھا ہوں میں حسن حسین کو نہیں دیکھا ان کی اولاد کو تو دیکھا ہوں میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا آل مصطفیٰ کو دیکھا ہوں ایک کری اللہ عصماؤل صاحب بہت پریشان ہے اپنے میشن میں آنے کے اور ان کہانا بھی ضروری ہے یہ آئیں گے نہیں تو ہیٹ کھڑی دائیں گی کیسے ہیٹ کھڑی دائیں گی کیسے چھت ہت بنے گی کیسے تعمیر ہوگا کیسے عالم بنے گا کیسے حافظ بنے گا کیسے قاری بنے گا کیسے کیونکہ ہمارا پیر ایسا ہے اللہ اللہ میرا پیر ایسا ہے نکاح ڈالتا ہے تو قبر میں بھی فرشتوں سے سوال و چواب دوست و کمالات دکھانے کے قابل بنا دیتا ہے اور دنیا میں رہنے کے لیے اسلامی تعمیر عطا کر دیتا ہے مدرسہ ایک تاج محل کی صورت ہے جہاں سے قرآن پڑا جاتا ہے ہماری اصلاح ہوتی ہے یہ مدرسہ کا دین ہے کہ اضل القادریات کے بید خطاب کر کے حضور کی پیچان اور حضور کی صورت و شورت بتا رہا ہے عزیدانِ ملتِ اسلامیہ ان کے در پر فرشتے بھی بلائیں ازادت میں ہوا بھی چلتی ہے تو بہت سمجھ کے چلتی ہے دوستو میرے کارواں میرے بیچ ہے آؤ پرویج مشرب کا نام آپ نے سناو ہندوستان نہیں پاکستان کا پرائی منسٹر بھی نہیں ہے بلکہ راسپتی ہے اپنے پلبوتے پہ ملٹی پاوروں سے وہ راسپتی بنایا اور آیا 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 کہا کہ میں ہندوستان آ رہا ہوں اور میرا قیام آگرہ میں ہوگا اور اجمیر میں میری حاجری ہوگا قیام آگرہ میں ہاجری اجمیر میں ہوگی جب بھارت کو خبر ملے کی پاکستان کا پرویج مشرف آنے والا ہے اس کا قیام تاج محل یہ شہر میں ہے اسی شہر میں وہ رہے گا مگر وہ اجمیر جائے گا گوھر کیجئے گا آگرہ سے لے کے اجمیر تک ملٹی چھوڑنی کر دی آپ سلسو پھیکئے گا تو شاید کہ کہیں جگہ مل جائے ورنہ پھوج ہی پھوج ہے ملٹی ہی ملٹی ہے ساری زمینیں ساری زمینوں کو مشین میں چاچا کتے سے شنوایا دکھوایا گھر سوار جو اسلاح تھا سم لگا دیا ساری پھوجیں لگا دی آگرہ سے اجمیر تک ملٹی چھوڑنی کیا ہے پرویز مشرف اجمیر جانے والا ہے اسی راستہ سے جائے گا آکر دلی کو کیوں نہیں رہنے کے لئے انتخاب کیا اگر دلی اگر پرویز مشرف ہوتا کہیں پاگل ہوتا تو ایڈمیٹ کہاں جا ایڈمیٹ کہاں ہوتا اس لئے آگرہ کا انتخاب کیا کہ پاگل ہوں گے تو آگرہ میں ایڈمیٹ ہو جائے اجمیر کے خادیب بھول لیے ہیں چادر لیے ہیں کہ پرویز مشرف میرے ہاں سے ٹوپی پین کے جائے گا تو میں پاگری بان ہوں گا میں پھول کی چادر پیش کروں گا دوستو آگرہ سے اجمیر تک سج گیا ملٹی پہرہ دے رہی ہے کتے دور رہے مشین چارج کر رہی ہے زمین کا اچانک بدلہ میں جائے اور چلا گیا پاکستان دلی میں سور مچ گیا پرویز مشرف اجمیر نہ جا سکا میں دنک کی چوٹ پہ کہتا ہوں دوستو پرویز مشرف کی جرد کیا ہے کہ اجمیر چلا جائے عمد کیا ہے کہ اجمیر چلا جائے پھلے آگرہ سے لے کے اجمیر تک پہ زمین کو مشین سے جاچی گئی ہے کتے پہرے لگا دیئے گئے ملٹی کا پہرہ ہے ملٹی چھونی ہے ابے میرے خاجہ نے چاہا نہیں بلایا نہیں تو پرویز مشرف کیسے چاہتا یہ پرویز مشرف کی جرد رہی ہے اجمیر چلا جائے اجمیر وہی جاتا ہے جسے خاجہ بولاتا ہے اراد روز بنتے ہیں نگت ٹوٹ جاتے ہیں اجمیر وہی جاتا ہے جسے خاجہ بولاتا ہے سو جاؤ یا مصبا کہتے کہتے آگ کھلے سلے ہلا کہتے 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 آگ سمو دعوانا الحمدللہ ربیلہ لبین لبین لبین